امام کو قرار دینا ہے لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دینا اس شب میں صدقہ دینے کی بہت تاقید ہے اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لئے صدقہ دینا آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری ایک دیندار ڈاکٹر سید محمد کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے دیکھیں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ پورا درس اس موضوع کے اوپر بھی لیا جائے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء اور رفا کی باتیں وہی سب لوگ کام کر سکتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں آئیمہ کی باتیں ہوں تو لوگ اس سے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہی کر سکتے تھے ہمارے بس کی بات نہیں عام افراد نے کون کون سے ایسے کام کی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اس کام کو انہوں نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے مقامات کو حاصل کی آپ کے سامنے ان سب افراد کی مثال ہے ہم آپ میں صحیح چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے مقامات کو انہوں نے حاصل کیا لیکن کوئی ایک کام اور فریضے کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا تو فرماتے تھے کہ ڈاکٹر سید محمد جو تھے ان کے مطالق عبدالکریم کشمیری جیسا عارف نقل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف میں کہ ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ امام زمانہ کا جو ایک لقب مہدی ہے اس کے آداد ففٹی نائن ہیں انسٹھ وہ فرماتے تھے کہ انسٹھ تومان اس زمانے میں انسٹھ تومان روزانہ امام زمانہ کے ہر عدد کے لیے ان کے لقب کے ایک تومان صدقہ کرتے تھے یعنی ففٹی نائن تومان صدقہ کیا کرتے تھے ان کے مہدی کے جتنے بھی آداد بنتے ہیں اس کے لیے اب کسی کی آپ میں سے کوئی شرعی کوئی طریقہ تو نہیں لیکن ایک محبت کے اظہار کے طریقے کے طور پر بتاتے تھے کہ کوئی ففٹی نائن روپے دے سکتا ہے کوئی پانچ سو نوے روپے دے سکتا ہے کوئی پانچ ہزار نو سو روپے امام زمانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے صدقہ ہونا چاہیے نہ کہ صرف شب قدر میں اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور بھی جس میں صدقے کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں وہ آقا مشتبہ تہرانی نے بتایا آقا مشتبہ تہرانی کی فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں جب ایک معصوم کی طرف سے دوسرے معصوم کے لیے صدقہ دیا جائے گا تو اس کی رد ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس وقت بھی آپ صدقہ دیں اپنی طرف سے جو امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہیں اپنیت یہ کریں کہ میں امام رضا کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہیں تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی امکان نہیں رہے گا اور سارے فائدے آپ کو ایسے زبدست صدقے کے حاصل ہو جائیں گے کہ انسان کو صرف عالم آخرت میں جا کر اس کا ثواب پتہ چلے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے واسطے اور وسیلے یہ تو دیکھئے